اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہوں قولی اللہ مصالی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات اللہ تعالی نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا انسان چاہتے ہوئے بھی شمار نہیں کر سکتا کہ وہ نعمتیں کتنی ہیں وہ گل نہیں سکتا اللہ تعالی کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر اور واضح ہوتے ہوئے بھی مخفی اور پوشیدہ ہیں چھپی ہوئی ہیں کیونکہ انسان ان کی قدر اور اہمیت کو درک نہیں کرتا تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو نعمتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ صحت اور سلامتیں دو ایسی نعمتیں ہیں جس کی قدر نہیں ہوتی یعنی یہ دو نعمتیں کہ جس کی انسان قدر نہیں کرتا ہے یہ اللہ تعالی کی بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں دیکھیں صاحبان ایمان صحت اور سلامتی یہ دو نعمتیں جب انسان سے سلب ہو جاتی ہیں لے لی جاتی ہیں چھن جاتی ہیں تو اس وقت انسان کو ان کا قدر ان کا احساس ہوتا ہے تو لہٰذا انسان کو اللہ تعالی کی ان دو عظیم نعمتوں کی یعنی صحت اور سلامتی کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ دو نعمتیں اس کے پاس بندہ خدا کنیزہ نے خدا کے پاس باقی رہیں اور انسان صحت و سلامتی امن و امان اور بے خوف و خطر ایک سکون ایک پر سکون اور راحت والی زندگی گزار سکے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کی ان دو نعمتوں کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں تو یقیناً خدا کی نعمتیں خدا کی کرامات خدا کی انامات ہم اور ہماری اولاد کے ہمارے آنے والے نسلوں کی زندگی میں اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی برسات ہوتی رہے گی تو صاحبان ایمان سے عرض ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ